موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں گاجر اور چاولوں کی کیر بنانے لگی ہوں یہ میرے چاول ہیں جی یہ میں نے یہ والا کپ لے کے اچھی طرح انہیواز کر کے دھوکے بھگو دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اوبال کے رکھ لیا ہے پانی میں اوبالے ہویا ہے چاول ہے اس کے بعد میں ایک لیٹر دودھ میں بناؤں گی یہ گاجر ہے یہ تقریباً میری دو بڑی گاجریں تھیں جو میں نے قدوکش کی گئے یہ کشمش ہے یہ کھپرا میں نے کٹ کے رکھا ہوئے یہ بادام ہے اور یہ چینی ہے بس اتنی ساری چیزوں سے یہ بنے گی کھیر بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ میرا لیل بر سے تقریباً زیادہ ہے یہ دیکھیں جی دودھ اب یوش میں آئے گا تو پھر میں کروں گی اوبالے لگ جائے گا پھر اس کے اندر میں چاول چاول کروں گی چاول میرے تقریباً گلے ہوگی ہیں بس دودھ میں تھوڑا سی میں نے بھکانے ہیں تو کھیر تیار ہو جائے گی اگر دودھ کم ہو تو چاول پہلے پانی میں اُبال کر رکھیں اگر دودھ کھلا ہو اپنی بہنسے ہو تو پھر دودھ کو زیادہ لے لیں یہ لے جی دودھ کو جوش آنے لگ گیا اور میں اس میں ایڈ کرنے میں یوں چاول یہ دیکھیں سارے چاول میں نے اندر ڈال دی ہیں دودھ میں شامل کر دی ہیں اور یہ اب میں ایسے کر کے ان کے وہ زہری بہت لمز بن گئے ہیں تو یہ میں توڑوں گی اس کے چمچے کی مدد سے اب میں یہاں پہ چینی شامل کروں گی چینی آپ کی اپنی مرضی ہے جتنا میٹھا کھاتے ہیں اتنی شامل کر لینا اندازے سے میں اسے اتنی شامل کروں گی پھر اس کے بعد ٹیسٹ کر لوں گی اگر مجھے کم لگی تو میں ڈال لوں گی کیونکہ ہم بھی تھوڑا ہی مسن کرتے ہیں زیادہ نہیں کھاتے بہت ہلکی آنکھ پہ پکاؤں گی اس لیے کہ میرا دیج کا چھوٹا ہے تو یہ نہ ہوتی یہ بہر گرے یہ میرا ایک لٹر دودھ تھا اور ایک کپ چاول ابلے ہوئے میں نے ڈال لے ہیں پہلے گھلا لیے ہیں تو اب اسے بیس ایک منٹ میں ایسے ہی ہلکی آنکھ پہ پکاؤں گی اور اس کے بعد میں دیکھاتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے ہاں جی یہ دیکھیں یہ یہاں تک پہنچ گیا تقریباً میرے پینٹ آلیس منٹ ہو گئے ہیں یہ میرا برطن تھا چھوٹا اور میں نے دیمی آنچ رکھی گیا دیکھیں ابھی بھی یہ بیر گر رہی ہے اب یہاں پہ آکا بڑا نازک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ گرنے لگ جاتی گیا اچھل کود شروع کر دیتی گیا تو آپ برطن کھلا لینا اور بیس منٹ میں تیار ہو جائے گی میرا برطن چھوٹا تھا یہاں پہ میں یہ ڈال دوں گی کشمش اور ساتھ یہ میں بادام ڈال دوں گی اب یہ تھوڑی سے دیر رہے گی ہے یہ کیونکہ برطن اوپر ڈھکن دینا پڑے گا مجھے یہ اوپر میرے اوپر نہ چینٹے آئیں یہ بہت جال جاتا ہے پھر بندہ اس سے کیونکہ بہت تیز ہوتی ہے یہ درم جو ہے یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ آکے میں گاجنے ڈال رہی ہوں رسم اللہ گاجنے پہلے نہ ڈالنے کا یہ ریزن ہے کہ یہ ان کا کلر ہوتا ہے یہ ریڈ کلر پر ساری کھیر ریڈ ہو جاتی ہے جو بلکل بھی نہیں اچھی لگتی کھیر کو وایٹ ہی رہنا چاہیے اس میں اپنے گاجریں مکس کر دوں گی اور چولا بند کر دوں گی کھیر میں رہتیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں صرف گاجریں مکس کرنے ہیں اندر کیونکہ گاجر قدو کش کی ہوئی ہے کوئی اتنی زیادہ پکانے کی نہیں ضرورت ہے یہ اب اس کا کلر کھیر کا ریڈ نہیں ہوگا یہ دیکھیں میں اس کے اندر ڈیچ اوٹ کر رہی ہوں اسے بول میں ڈال رہی ہوں کھیر کا کلر وائٹ ہے اور گاجریں ریڈ نظر آ رہی ہیں اندر یہ جب تھنڈی ہوگی ابھی تو گرم ہے تو بہت اچھی اپنا یہ لوگ دکھائے گی اسی طرح بنائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور مجھے دے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھنا ٹھیک ہے اللہ حافظ